اسلام علیکم سجدیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز ناکی اور میں ہوں عروج فاطمہ اے ہمارے رب ہمیں ایسی آفت نے گھیڑ لیا ہے جو ناقابل برداشت ہے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما اور آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں بارش بھی ہے اور موسم کا حال جانے کے لیے ہم رخ کریں گے اپنے ساتھی انکر مہنور کی جانب جو اس وقت باہر موجود ہیں اور اس وقت موسم کا صورتحال دیکھ رہی ہیں جی مہنور آور ٹوئیو جی موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں موسم نے لی انگرائی گرمی کی ہوئی چھوٹی راولپنڈی اسلام آباد اور گردنواہ میں موسم میں بارش کی وجہ سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے دن بھر رہنے والی دھوپ کے بعد موسم کے بدلتے تیور اور رنگین نظاروں نے فضا کی دلکشی کو بھی اضافہ کر دیا ہے موسم نے لی انگرائی گرمی کی ہوئی چھوٹی راولپنڈی اسلام آباد اور گردنواہ میں بارش نے موسم خوشکوار بنا دیا دن بھر رہنے والی دھوپ کے بعد موسم کے بدلتے تیور اور رنگین نظاروں نے فضا کی دلکشی میں بھی اضافہ کر دیا رنگ برنگے پھولوں کی خشبوں نے محول کو تر و تازہ کیا وہیں بادلوں اور بارش کے تڑکے نے شہریوں کے دل کا موسم بھی سوہا نہ کر دیا پنجاب کے دیگر شہروں شیخ و پورا ملتان سادکاباد رحیم یارخان گجرہ والا میں بھی وقفے وقفے سے بادل برس رہے ہیں بارش سے جلدھل ہو گیا گرمی کی شدت میں بھی کمی ہوئی ہے حافظہ باد جامپور کنڈیاں اور چشمہ سمیت متعدد علاقوں میں یالہ باری بھی ہوئی ہے میکمہ مسمیات نے ملک بھر میں پیر چار مائی سے بودھ چھ مائی تک مسلہ دار بارشوں اور توفان کی پیش گوئی کی ہے راولپنڈی میں واسا آر ڈی اے اور زلی انتظامیہ کو تین روز کے لیے الیرٹ کر دیا گیا ہے نالا لائی اور بڑے نالوں کے کنارے آباد شہریوں کو بھی محتاط اور ہشیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ بارشوں آندھی اور یالہ باری سے گندم کی کھڑی فصل کو شدید نقصان پہنچنے سے کٹائی کا اول بھی شدید متاثر ہو رہا ہے ملک میں ہونے والی بارش سے ایک طرف تو موسم سہانہ ہو گیا دوسری طرف تیار اور کٹی فصلوں کو بھی خاصا نقصان پہنچ رہا ہے حافظہ باد چلال پور بھٹیاں جیلم چتوئی میں تیز آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کے بارش گندم کی تیار فصل کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے بعض علاقوں میں فیرے ٹرپ ہونے سے بچھلی کی فرامی بھی معطل ہوئی ہے سادق آباد اور خانپور اور اس کے مضافات میں بوسرہ دھار بارش سے موسم کی شدت میں کمی آگئی بارش روزہ داروں کے لیے رحمت ثابت ہوئی ہے جانپور اور گردنواہ میں توانی بارش اور یالہ باری نے تباہی مچا دی ہے جبکہ متعدد مقامات پر گندم کی تیار فصل کو جسوی نقصان پہنچا کھیتوں میں تیار دوسری اچناس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے وائز گندم کی قدائی کا سبب بھی عمل رکھ چکا ہے حجرہ شاہ مکیم کے گاؤں جانپورہ کے قریب نہر میں شگاہ فر گیا ہے مکیائی اور گندم کی سیکڑوں ایکر فصلے ڈوب گئی ہیں جبکہ متاثرہ کسانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاہ فر کیا ہے آپ کو خبر دیں سادق آباد میں تیز اور تفانی بارشوں سے بچھلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے زفر سعید ٹاؤن میں گیارہ کیوی کی مین لائن ٹوٹ گرنے سے بچہ جان بہک ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سادق آباد میں تیز اور تفانی بارشوں سے بجھلی کا نظام درہم برہم ہو گیا زفر سعید ٹاؤن میں گیارہ کیوی کی مین لائن ٹوٹ گرنے سے بچہ جان بہک ہو گیا مزید جانیں گے ہمارے نمائندے آصف ایوان سے آصف آگاہ کیجئے گا ہلو آصف سے کچھ دیر میں رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے فیل وقت آپ کو بتائیں سادق آباد میں تیز اور تفانی بارشوں کے باعث بجھلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور زفر سعید ٹاؤن میں گیارہ کیوی کی مین لائن ٹوٹ کر گرنے سے ایک بچہ بھی زخمی ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ زفر سعید ٹاؤن میں گیارہ کیوی کی مین لائن ٹوٹ کر گرنے سے بچہ جان بہک ہو گیا ہے خبر دیں آپ کو بلوچستان سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر برطرفی کے باوجود سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں جبکہ متعدد بار طلبی کے باوجود نصیب اللہ نے تحال گاڑیاں واپس نہیں کی ہیں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر برطرفی کے باوجود سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں متعدد بار طلبی کے باوجود نصیب اللہ نے تحال گاڑیاں واپس نہیں کی ہیں کوئیٹیا سے آپ کو خبر دیں سرکاری گاڑیاں برطرفی کے باوجود پی ٹی آئی کے سابق وزیر کے زیر استعمال میں ہیں نصیب اللہ نو سرکاری گاڑیاں غیر قانونی طور پر استعمال کر رہے ہیں جبکہ ذرائع کے مطابق سرکاری گاڑیاں کے غیر قانونی استعمال سے قومی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے اور نصیب اللہ کے طلبی کے باوجود سرکاری گاڑیاں واپس نہیں کر رہے خبر دیں آپ کو ملک بھارے میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف محکمہ فوٹ کی کاریوائیاں جاری ہیں مختلف شہروں میں چھاپے مار کر زخیرہ کی گئی گندم اور دیگر اشیاء برامت کر لی گئیں جبکہ گندم کی بوریاں سرکاری گوداموں پر بھی پہنچا دی گئیں ہیں زخیرہ اندوزوں اور گرام فروشوں کی شامت آگئی بے ضمیر اناصر کے گرد گھیرہ تنگ کر لیا گیا منڈی بھاؤدین سمیج زلہ بھر میں سپیشل برانچ کی زخیرہ اندوزوں کے خلاف تابر توڑ کاروائیاں جاری ہیں اس دوران تیر تاریس ہزار من گندم کی خیب برامت کر لی گئی حفظہ بعد میں سپیشل برانچ کی نشانتہی پر مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی گئیں زخیرہ کی گئی گندم کی سات ہزار سے زائد بوریاں برامت کر کے گودام سیل کر کے مرزمان کو گرفتار کر لیا گیا مقدمات درج کر کے گندم پاس کو سینٹر منتقل کر دی گئی عجرہ شاہ مقیم ایسسٹنٹ کمیشنر خالد عباس سیال نے چورستہ میاں خواہ میں کاروائیاں کی گرام فروشی پر بھاری جرمانی حد کیا گیا شاہ کورٹ میں سپیشل برانچ کی نشانتہی پر انتظامیہ نے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں کی گندم کی زخیرہ کی گئی سات ہزار بوریاں برامت کر لی گئیں گندم کی بوریاں سرکاری گداموں پر پہنچا دی گئیں پولٹان سے آپ کو خبر دیں محکمہ فود پنجاب اور زلہ انتظامیہ کے جانب سے بیجو کی نکلوں حمل پر پابندی کے خلاف سیرز اسوسییشن نے حرطال کی دھمکی دے دی کہتے ہیں آئندہ سال گندم کی ذمہ داری پر حکومت تیز ہوگی اسی حوالے سے مزید جانیں گے احمد کاشف سے احمد آگاہ کیجئے گا محکمہ فود کی جانب سے گندم کے بیچ کی خرید و فروخت اور اس کی نکلوں حمل پر پابندی کے بعد اس وقت سیڈ اسوسییشن اور پاکستان کے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں پریس کلپ کے سامنے اور اتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمیں فوری طور پر سیڈ کو اس کی نکلوں حرکت پر پابندی ختم نہ کی گئے تو اس حوالے سے وہ ہر تال کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں پوچھتے ہیں سر کیا معاملہ ہوا اور تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا بہت شکریہ جی جی محکمہ فود پنجاب اور زلہ انتظامیہ جو ہے انہوں نے تمام پاکستان کی سیڈ کمپنیز کو گندم کی بیچ کی خریداری پر سے روک دیا گیا ہے اور اس کی نکلوں حرکت پر پابندی لگا دیئے یہ غیر قانونی جو انہوں نے نوٹفیکیشن نکالا ہم اس کی پرزور مضامت کرتے ہیں اس حوالے سے اتجاج کیا اندیا دیا گیا ان کی جانب سے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر اس کی اجازت دی جائے صحیح بہت شکریہ احمد کاشف خبر دیں آپ کو کرونا اس خود کیس میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی ریووٹ جمع کرا دی ریپورٹ میں آڈیٹر جنرل کی جانب سے زکاة اور بیت المال کے فنس میں بڑے پیمانے پر بے ذابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے کیس کی سامات کل چیز جسس کے سربراہی میں پاس جکنی لارجر پینچ کرے گا کرونا از خود نوٹس کیس میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ میک میں زکاة کا کل بجٹ سات ارب اٹھتیس کروڑ ہے جس میں تیرہ فیصد کا سمپل آڈٹ ہوا جو چھانویں کروڑ روپے بنتے ہیں اس رقم میں سے ستاون کروڑ روپے کی بے ذابطگیاں سامنے آئیں آڈیٹر جنرل کے کیے گئے آڈٹ میں کل رقم کے ساٹھ فیصد میں بے ذابطگیاں پائی گئیں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ وفاق کی تحت اکھٹھی ہونے والی زکاة میں سات فیصد اسلامباد کیپیٹل آتھارٹی سابقہ فاٹا اور گلگت بلدستان ستاون فیصد پنجاب چوبیس فیصد سندھ چودہ کیپی اور پانچ فیصد بلدستان کے لیے مقتص ہے بیت المال کا کل بجٹ پانچ عرب ہے بیت المال کے بجٹ میں تین اشارہ ایک عرب بے ذابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے بیت المال کے کل بجٹ میں بے ذابطگیوں کی شرعہ باستر فیصد ہے علامہ زی کیس میں پنجاب حکومت نے اشرہ زکاة کمیٹیوں سے متعلق اپنا جواب بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا جس میں کہا گیا ہے کہ ذکاة کی رقم سے داس فیصد انتظامی امور پر خرچ کیا جاتا ہے گزشتہ تین سال میں صوبائی حکومت نے نو سو چوبیس اشارہ زیرو چھے نو ملین جاری کیے محکمہ زکاة و اشر کے تحت مزدوروں اور دہاری داروں کے لیے اٹھارہ کروڑ روپے جاری کیا گیا یہ رقم دو لاکھ افراد میں نو ازار روپے فیقز پندرہ اپریل سے تقسیم ہو رہی ہے صوبے کی چوبیس ازار کمیٹیوں کے ذریعے رقم تقسیم کی جاتی ہیں صوبے کے بیت المال کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات کے لیے پنتاریس لاکھ روپے مقتص کیا گیا بیت المال میں جنوری سے اب تک ایک کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ ساتزار ایک سو روپے تقسیم کیا جا چکے ہیں صوبے میں کرونا سے نبٹنے کے لیے ہیلتھ امرجنسی کے تیعت اقدامات کیا جا رہے ہیں اور ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹرز کو تمام تر سولیات فرام کی جا رہی ہیں ہیلتھ ورکرز کے لیے ایک ماہ کا کرونا رزق الانس مقتص کیا گیا ہے جبکہ صوبے میں چھے سٹھ ہزار سے زائد مجتبہ مریضوں کے لیے مختلف شہروں میں کرنٹینیا سنٹر کائم کیا گئے ہیں اور صوبے کے سنتی زون میں ایس سو پیس جاری کر دیا گئے ہیں وفاقی وزارت سیت نے بھی کیس میں اپنی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں ایک ارب تیس کروڑ کے لاغت سے نیا آئیسولیشن اسپتال تعمیر کیا جائے گا اس زمان میں آئیسولیشن اسپتال کی تعمیر کا غاز 26 مارچ 2020 سے ہو گیا ہے تکمیل پانچ مئی تک متوقع ہے وفاقی حکومت نے ڈاکٹرز اور پیڈرمیڈکل سٹاف کے لیے خصوصی مالی پیکج کی منظوری دیتی ہے انہیں ایک بنیادی تنخواہ اضافی تھی جائے گی جبکہ وفاقی حکومت نے فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں کے لیے شہدہ پیکج کا اعلان بھی کیا ہے جبکہ حاج جگہ میں قائم نئے کرنٹینیا سنٹر میں تمام سوریات فرام کی جارہی ہیں خیبر بکتنخواہ حکومت نے بھی اپنی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کراتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ صوبے میں کرونا ویرس کی ٹیس کے لیے شوکت خانم اسپتال لیب اسلامباد ڈیاغنوسٹک سنٹر اور دیگر کے ساتھ نیجی سطح پر مہادی اندھا ہفتے ہو جائیں گے یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے نیو سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے جیمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ملک بھر میں تڈی دل کے حملے کے وقت ایک بار پھر وفاقی وزیر برائے غزائی تحفظ لاپتہ ہو گئے بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں تڈی دل کے حملے کے وقت ایک بار پھر وفاقی وزیر برائے غزائی تحفظ لاپتہ ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ وفاقی حکومت نے گزشتہ برس باوجود ہماری متعدد درخواستوں کے صوبوں کو تڈی دل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا اگر وفاقی حکومت پھر ناکام ہوئی تو تڈی دل کے حملے کی صورت میں ایک اور سانحہ جنم لے رہا ہے آمدن سے زائد اساسہ جات اور منی لانٹرنگ کیس میں نیب لاہور نے شہباز شریف کو کل طلب کر لیا ہے آپوزیشن لیڈر کو مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ بارہ بجے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے نیب کی جانب سے شہباز شریف کو تیسری بار طلبی کا نوٹس چاری کیا گیا نوٹس پہ کہا گیا کہ قانون کے مطابق شہباز شریف بزاتے خود پیش ہوں اور قومی داری کو مطلوبہ معلومات فرام کریں شہباز شریف اپنے خلاف جاری تحقیقات میں قومی ادارے کے ساتھ تعاون کریں شہباز شریف دونوں بار ملک میں ہونے کے باوجود نیب آفیس میں پیش نہیں ہوئے شہباز شریف نے اپنے نمائندے کے ذریعے نیب کو مطلوبہ دستاویزات جمع کروائی تھی ذرائع کے مطابق نیب شہباز شریف کی جانب سے بھیجے گئے جواب سے مطمئن نہیں ہوا ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریضوں کے لیے پنجاب کے اسپتالوں میں بیڈز کی ادم دستیابی پر تشویش ہے حکومت صورتحال کو سنجید کی سلے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں پنجاب کے اسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے بیڈز کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کی بڑھتی تعداد اور اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈز کی ادم دستیابی پریشان کن ہے حکومت بیان بازی اور پریس کانفرنسوں کی بجائے اسپتالوں کے انتظامی امور پر فوری توجہ دے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ اسپتالوں کو فوری بیڈز مہیا کیے جائیں اور صورتحال کو سنجیدگی سے لیا جائے مریعہ مورنگزیب نے کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ حکومت اپنی ترجیحات درست کرے تمام اسپتالوں کے انتظامی امور کا فل فور جائزہ لیا جائے پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تیز افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں ملک میں متاثرہ مریضوں کی تعداد انیس ہزار ایک سو تین ہو گئی ہے ڈسکا میں دو ڈاکٹروں سمیت چودہ سرکاری افسران اور ان کے عملے میں کرونا پوزیٹیو آنے پر ٹائگر پوز کی خدمات حاصل کر لی گئیں سیول اسپتال کی امرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے دو ڈاکٹرز کے کرونا رپورٹ پوزیٹیو آنے کی تصدیق ہو گئی ہے ڈسکا کے سیول اسپتال کی امرجنسی میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے دو ڈاکٹرز کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا اسسسٹنٹ کمیشنر اور ایم سیول اسپتال ڈسکا نے تصدیق کر دی دو ڈاکٹر سمیت چودہ سرکاری افسران اور ان کے عملے میں کورونا پوزیٹیو آنے پر ٹائگر فورس کی خدمات حاصل کر لی گئی ٹائگر فورس ڈسکا کے ڈھائی کلومیٹر ایرئے میں پولیس اور دیگر سرکاری افسران کے ساتھ مدد کرے گی ٹائگر فورس ریڈ زون میں مکمل لاکڈاؤن کے لیے دو شفٹس میں سرکاری اہلکاروں کا ساتھ دے گی ریڈ زون ایرئے میں آنے والے ڈسکا سے تمام دفاتر اور مارکیرز بازار شہریوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں اسسسٹن کمیشنر اور ایم ایس سیول اسپتال ڈسکا نے سیول اسپتال کی ایمیجنسی واج میں ڈیوٹی سرانجام دینے والے دو ڈاکٹرز جن میں ڈاکٹر ساکیب اور ڈاکٹر ازوان شامل ہیں کرونا پوزیٹیو کی تصدیق کر دی ہے خیبر پختونخواہ میں اب تک سرسد ڈاکٹر پیشاوارانہ فرائض تر انجام دیتے ہوئے کرونا کا شکار ہو چکے ہیں جن میں سے چوبیس سینئر ڈاکٹر اور سپیشل اسٹ شامل ہیں جس کی بڑی وجہ حفاظتی کٹس اور سہولیات کی ادم دستیابی ہے خیبر پختونخواہ ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے صدر رزوان کنڈی نے ویڈیو پیغام میں حقیقت بیان کر دی ہے میں ڈاکٹر رزوان کنڈی صدر ینگ ڈاکٹر اسوسییشن خیبر پختونخواہ ہماری صبح خیبر پختونخواہ میں ستاسر ڈاکٹرز میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ہیں وائرس سے متاثرہ ڈاکٹرز دورانے ڈیوٹی متاثر ہو چکے ہیں ان میں ہمارے ایک سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر جاویز صاحب شہید ہو چکے ہیں تقریباً چوبیس ڈاکٹرز کا تعلق ہمارے سینئر ڈاکٹرز اور سپیشلیس ڈاکٹرز سے ہیں دیگر میں ہمارے ٹرینی میڈیکل آفیسر منیجمنٹ کیٹر ڈاکٹرز اور ہمارے خونس آفیسر شامل ہیں اسپطالوں میں سب سے زیادہ متاثرین میں جو ہیلتھ ایپلائز میں سب سے زیادہ متاثرین ہیں ہوں ڈاکٹرز ہیں جس کی وجہ مناسب افاظتی کٹس کی قلت اور ان کی پیشارانہ کردار ہے چونکہ ڈاکٹرز ہر سیشن پہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں چاہے وہ کرونا کمبیٹ ٹیمز ہو یا اوپی ڈیز یا ٹرائی ایڈ میں بیٹھے ہو جس کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثرین جو متاثر لوگ ہیں وہ ہیں ڈاکٹرز پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپطال میں کرونا سے متاثر ہونے والے ڈاکٹرز اور پیرہ میڈیکل سٹاپ کی تعداد چوبیس تک جا پہنچی ہے جس میں چودہ لیڈی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اگر یہاں پر بات کی جائے مہنگائی کی تو جو ایسے ہی لاکڈون کے بعد مہنگائی نے ایک مرتبہ جو ہے اچھی چھلانگ لگائی تھی لیکن اس کے بعد مہنگائی میں کچھ کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو خجور جو ہے وہ میوہ ہے جو کہ رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر افتاری کے ٹائم استعمال ہوتا ہے کین اس وقت ہم ایک دکاندار کے پاس موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خجوریں اتنی مہنگی کیوں ہوئی ہیں جی آپ بتائیں گے کہ یہ اتنی خجور جو ہے یہ اتنے ریٹ اوپر چلے گئے اس کی وجہ کیا بنی ہے اور یہ جو خجور ہیں ان کے جو نسلیں ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ اس کے حوالے سے جی آپ کو بتائیں گے جو خجور ایران کی ہے وہ تین سو بی سو ریٹ تھی وہ چار سو ریٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے جو خجور دو سو ریٹ تھی اپنا پاکستانی حصیل وہ دو سو ساٹھ ریٹ ہے لیکن اپنا خجور کی اپنا قسمیں ہیں اپنا ایران کی بسرہ ہے اپنا ربئی ہے پاکستان کی حصیل ہیں لیکن اس کے مہنگے ہونے کے کیا بجوات ہیں مہنگے ہونے کے بعد جو آدھ یہ ہیں کہ یہ بارڈر باندھ ہے ایران کا یہ خجور وہاں سے آتی ہے زیادہ تو پاکستان کی جو خجور ہے وہ سستی ہے یعنی ایران سے جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ خاص طور پر جو ایرانی خجور ہے وہ ایران سے آتی تھی بارڈر باندھ ہونے کی وجہ سے خجوروں کا جی ریٹ ہے وہ کافی اوپر گیا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر بات کی جائے کیونکہ پاکستان میں جو خجور ہے وہ بھی ان کا بھی ریٹ کیونکہ ظاہر ہے امریکہ نے سوز کمپنی کو انٹی بارڈی ٹیسٹنگ کٹ بنانے کی ہنگامی اجازت دے دی ہے امریکی ادارے فود اور ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے سوزر لینڈ کی دوہ ساس کمپنی روش کو انٹی بارڈی ٹیسٹنگ کٹ بنانے کی منظوری دے دی رائٹرز کے مطابق روش نے ماضی میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ کٹ مئی کے آغاز تک متعارف کروائے گی جبکہ جون میں کروڑوں کٹس کی تیاری شروع کر دیں گے انٹی بارڈنگ ٹیسٹنگ کا مقصد یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کبھی کرونا پایا گیا یا نہیں چاہے آپ بیمار تھے یا نہیں اس تحقیق سے لوگ کے جاننا چاہتے ہیں کہ اس بیماری کا کامیابی سے مقابلہ کرنے والوں کے خون میں کیا ایسی چیز ہے جو انہیں یہ صلاحیت دیتی ہے اگر آپ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں تو آپ کا کرونا ٹیسٹ منفیانہ لازم ہے سعودی ایوییشن ایتھارٹی نے نیا قانون جاری کر دیا سعودی عرب کی جنرل ایوییشن ایتھارٹی گاکا نے لوگ ڈاؤن کے دوران سفر کرنے والوں کے لیے قوانین مزید سخت کر دیئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے بچاؤں کے لیے مختلف اقدامات اٹھا جانے کا سلسلہ جاری ہے سعودی ایویشن ایتھارٹی کی جانب سے جاری ایس او پی کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے ہر مسافر کو کرونا کا مشتبہ مریض سمجھنے کی ہدایت کی گئی ہے کرونا کی منفی رپورٹ کے بغیر کوئی مسافر سعودی پرواز پر سوار نہیں ہو سکے گا اگر کسی مسافر میں کرونا کی ظاہری علامات ہوئی تو اسے جہاز سے ہی اسولیٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ تمام مسافروں کے لیے ہیلتھ دیکریشن فارم بھی لازم قرار دیا گیا ہے اس میں بتانا ہوگا کہ مسافر کبھی کرونا کے شکار ہوا یا نہیں تمام مسافر پرواز میں ماسک پہنے کی عمل نہ کرنے والوں کے خلاف ائرپورٹ پر ہی کاروائی ہوگی برطانی وزیراعظم نے کرونا کے دوران کیا بیتی بتا دیا کہتے ہیں اسپطال کے عملے کو زندگی بچانے کے لیے کئی لیٹر آکسیجن کی ضرورت پڑی محلق وبا سے موت کی صورت میں ہنگامی منصوبے بنائے گئے تھے بورس جونسن نے برطانوی اخبار کیوں دیئے گئے انٹرویو میں کرونا وارس کے دوران گزرے دنوں کی داستان سنا دی انہوں نے بتایا کہ کسی بھی موقع پہ یہ نہیں سوچا کہ مرنے والا ہوں اسپطال میں کئی لیٹر آکسیجن لگائے گئی مگر مایوسی اس بات پر تھی کہ طبیعت بہتر کیوں نہیں ہو رہی برطانوی وزیراعظم نے انکشاف کیا کہ جب وہ کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو ڈاکٹرز ان کی موت کے اعلان کے لیے تیار تھے یہ ایک تلخ لمحہ تھا جس کی تردید نہیں کی جا سکتی ڈاکٹرز ان کی پاس ایسی حکمت عملی تھی کہ اگر سابق سویت رہنما اسٹالن کی طرح ان کا اچانک انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے ایک سوال کے جواب میں برطانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ لندن میں سینڈ تھومیس ہسپتال میں رہ کر ان میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ دوسروں کو اس طرح سے نکالیں اور برطانیہ کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑا کریں اس تجربے نے بیماری سے لڑنے اور ملکوں معمول پر لانے کے لیے زیادہ ورزم بنا دیا ہے سپین میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے گھروں میں قید عوام کی جیسے جان میں جان آگئی کئی روز سے کمروں میں پڑے شہری سرکوں پر نکل آئے پارکوں میں ورزش کرنے والوں کا رش لگ گیا سپین میں حکومت نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے شہریوں کو ورزش کے اجازت دی تو پارکوں میں عوام کا حجوم مد آیا سات ہفتوں بعد سپین میں لوگ ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی جا رہی ہے سپین کی حکومت نے شہریوں کو گھر سے باہر ورزش کے اجازت دے دی ہے حکومت کی جانب سے نوجوان بچے اور بزرگوں کے باہر نکلنے کے الگ الگ اوقات مکرر کر رکھے ہیں مختلف شہروں میں لوگوں کی بڑی تعداد پارکس پہنچ گئی اور بڑی تعداد میں شہری جوگنگ سائیکلنگ اور ورزش کرتے دکھائی دیئے پبلک ٹرانسپورٹ بھی وحال کر دی گئی ہے اور سفر کرنے والے شہریوں کے لیے ماسک کا استعمال لازم قرار دیا گیا ہے اقدام ملک میں جاری لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنے میں مدد کرے گا سپانوی وزیر آزم نے چھے ملین ماسک ٹرانسپورٹ اڈوں پر جبکہ سات ملین ماسک مقامی حکام کے سپورد کرنے کا اعلان کیا ہے پیر کو گزشتہ سات ہفتے میں پہلی مرتبہ ملک میں لوگوں کو گھروں سے باہر جا کر ورزش کرنے کی اجازت دی گئی چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے لاکڈاؤن میں ایک ہفتہ قبل نرمی کر دی گئی تھی دنیا میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے طبی عملے کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی دیکھ باہل کرنے والے طبی عملے کے لیے ائر شو کا انعقاد کیا گیا ہے انجوائے کیا ہے جرمنی میں گرجہ گھروں کو عبادت گزاروں کے لیے کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے چرچانے والوں کو سخت حفاظت اقدامات پر عمل کرنا ہوگا جرمن حکام اور گرجہ گھروں کی انتظامیہ کے درمیان کئی ہفتوں بعد مذاکرات کامیاب ہوگئے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سخت قوانین متعارف کروائے گئے ہیں گرجہ گھروں میں لوگوں کی تعداد کو محدود رکھا جائے گا لوگوں کے درمیان کم از کم چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا ہوگا عقیدت مندانہ گانے گانا منہ ہوگا اور کمیونین کے وقت پادری کا ماسک پہننا ضروری ہوگا جرمن حکومت نے کرونا کے پیش نظر مارچ میں لوگ ڈاؤں کا فیصلہ کیا اور اس پر مظہر بھی رہنماؤں نے بھی حکومتی فیصلے کی تعاید کی تھی بعد میں سوال اٹھنا شروع ہوگئے کہ اگر دکانیں کھل سکتی ہیں تو عبادت گاہیں کیوں نہیں پاکستان سبید دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کا عالمی دن منایا چاہ رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر صحافتی آزادی کی اہمیت کو جاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات کا حصول بھی ہے جس میں آزادی صحافت میں پیش آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کا صدباب بھی کیا جا سکے آزادی صحافت کا عالمی دن منانے کا آغاز 1991 میں نیم بی آسے ہوا اس دن تمام دنیا کی صحافتی برادری اس بات کا تجدید اہد کرتی ہے کہ کسی پر تشدد اناسر یا ریاستی دباؤ کے بغیر آزاد سچی اور ذمہ دارانہ اطلاعات عوام تک پہنچنے کے لیے لڑتے رہیں گے اس دن تمام صحافی اپنے پیش آورانہ فرائز کو پوری امانداری اور حق گوئی اور بے باقی کے ساتھ جاری رکھنے کا عظم دھوراتے ہیں صحافیوں کی عالمی تنظیم ریپورٹرز ویڈ آؤٹ بورڈرز کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ برس صحافیوں کے قتل میں سب سے زیادہ متاثر شام رہا اس کے بعد میکسیکو پھر افغانستان اور عراق کا نمبر آتا ہے دنیا بھر میں آزادی صحافت کے لیے صحافیوں کے قربانیاں لازوال ہیں پاکستان میں اگرچہ صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون تسلیم کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ حکومتی اور سیاسی جماعتوں کی سطح پر تشدد و دھونما ہوتے رہی ہیں عامریت کے دور میں صحافیوں کو بے پناہ عزیت و تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایک اندازے کے مطابق گزشتہ ڈیڑھ اشرے کے دوران دنیا میں عوصتاً سالانہ انہتر صحافی قتل ہو چکے ہیں دنیا میں صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے قلم اور کیمرے سے خوف زدہ مودی سرکار کشمیری صحافیوں کا گلہ گھونٹ رہی ہے مقامی اور عالمی صحافیوں کے لیے مقبوضہ کشمیر صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنا شدید مشکل بنا دیا گیا ہے سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں جبر کو بے خبری کے پردے کے پیچھے چھپانے کی مضموم کوشش میں وادی کے صحافتی اداروں کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنا رکھا ہے کسی بھی صحافی کو خبر یا تصویر سے ناراض ہو کر پوچھ گچ کے لیے فوجی کیمپوں میں بھلا لیا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں صحافت کو تنی ہوئی رسی پر چلنے پر مجبور کر رکھا ہے عالمی ذرائع ابلاغ پر تو کشمیر کے دروازے عرصہ ادراس سے بند ہیں اب بہارتی اور بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ کام کرنے والے کشمیری صحافیوں کا وجود اور سرگرمیاں بھی ناغوار ہوتی جا رہی ہیں جالی مقدمات نے کشمیری صحافت کے اوپر منڈلانے والی نادیدہ تلوار کو آیاں کر دیا سرینگر سے تعلق رکھنے والی چھبیس سالہ مسرد زہرہ کا جرم مقبوضہ کشمیر کے آشوب زدہ حالات خاک و خون کے لتھڑے ہوئے لاشوں بین کرتی عورتیں اور پرنم آنکھوں کے حامل بچوں کی تصویریں بنا کر عالمی ذرائع ابلاغ پہنچانا ہے مقبوضہ کشمیر میں صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے کشمیری صحافی اپنی کہانی کچھ یوں سناتے ہیں کسی جگہ ہم فوٹوگرافی کر رہے تھے کہ پولیس آگئی اور ہمیں ڈرانے دھمکانے لگی انہوں نے ہمارے صحافی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا ایک دوسرے صحافی بتاتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے سے ایک جگہ روکا جاتا ہے آپ مقامی صحافتی ادارے کے ساتھ منسلک ہو یا عالمی ادارے کے لیے کام کر رہے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مطبع ہم فوٹوز لے رہے تھے تو اتنی پولیس آگئی کہ مطبع ان کو بگاؤ یہاں سے دب جو فوٹو جنرلسٹ تھا ان کو بگاؤ یہاں سے کامران یوسف ایک پروفیشنل اور نیڈر صحافی کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کو گزشتہ ستمبر میں غداری کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بیج دیا گیا ان پر بھارت کے خلاف کام کرنے کا مقدمہ بنایا گیا کامران یوسف کی گرفتاری پر عالمی صحافتی اداروں کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ کامران صحافی نہیں پاکستان کا جاسوس ہے ایک اور متحرک صحافی گوھر گلانی اپنی رپورٹس میں کشمیر میں چاروں طرف بکھرے واقعات کو دیانتداری سے رپورٹ کرتے ہیں ان پر بھی مقدمہ درج کر کے تھانوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں اور ان کی آواز خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاریخ نے ثابت کیا کہ کلم کو زنجیر پہنانا کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہا ان اخبار نویسیوں کے کیمرے اور کلم سے خوف حقیقت میں بھارت کے عامال و افعال کا فطری نتیجہ ہے اقوام متحدہ کے ادارے براہ انسانی حقوق نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں مقبوزہ کشمیر میں آزادی رائے کے فروغ و تحفظ سے متعلق خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ انٹرنٹ کی بندش سے کرونا سے متعلق معلومات کا حصول بھی دشوار ہو چکا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق رپورٹ میں بھارت کا مقروحہ چیرہ بے نکاب کر دیا ہے ازادی رائے کے فروغ و تحفظ سے متعلق رپورٹ میں مقبوزہ کشمیر کی صورتحال کا خصوصی ذکر شامل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مقبوزہ جمعہ کشمیر میں ابلاغی پابندیوں کے بحث بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں وادی کی عوام کو بھارت پابندیاں لگا کر سزا دے رہا ہے بھارت نے کشمیری عوام کے لیے انٹرنیٹ تک راسائی بھی انتہائی محدود کر دی ہے طبیعی عملی کے لیے اہم معلومات حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے عالمی جوم ازادی صحافت پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بھی ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندشتے معلومات کا حصول مشکل ہو گیا ہے جورپ میں چیرمین کشمیر کونسل علی رضا سید نے رپورٹ کا خیر مکتم کرتے ہوئے مقبوزہ وادی کے گھمبیر حالات پر اقوام متحدہ کے رپورٹ کو حقائق پر مبنی قرار دیا ہے چیرمین کشمیر کونسل نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری رپورٹ کے مطابق مقبوزہ وادی کے صورتحال کا نوٹس لے انہوں نے کہا کہ الو سی پر بسنے والے باشیندے بھی بھارتی فوج کے حمل سے محفوظ نہیں دنیا بھارت کو الو سی کی سویلین عبادی کی قتل عام سے بھی روکے مقبوزہ وادی میں کرفی اور جبری پابندیاں دو سو چوہتروے روز میں پہنچ چکی ہیں آج بھی وادی میں قابض فورسز کے مظالم جاری ہیں دنیا خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے کشمیریوں پر جاری کرفی اور جبری پابندیاں دسویں ماہ میں داخل ہو چکی ہیں آج بھی کشمیری قید ہیں نوے لاکھ مسلوموں کو عدویات اور خوراک سے محروم رکھا گیا ہے کرونا وائرس نے زندگی کی دشواریوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے بھارتی قابض فورسز کا جبر اور تشدد جاری ہے کشمیریوں کا جذبہ آزادی سرد کرنے کے لیے اوچھے ہتکنڈے اپنانے میں مصروف ہیں لیکن کشمیری اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر بھی آزادی سے دسبردار ہونے کو تیار نہیں قابض فورسز نے جیلے کشمیریوں سے بھر دی ہیں جبکہ ناجوان بزرگ بچے بڑھے کسی کی تمیز نہیں کئی ماہ سے حریت رہنما اور قائدین گھروں میں نظر بند اور پابند سراسر ہیں رات گئے گھروں پر چھاپے خواتین کی بے حرمتی بچیوں کو خواب صدا کرنا گلی محلوں کے چھاپے اور گھر گھر تلاشی کابض فورسز کا معمول ہے عالم برادری اور دنیا کے منصف ذاتی مفادات کے غلام پوری دنیا کو تواہی کی طرف جاتے دیکھ کر خاموش تماشائی بنے بیچے ہیں حریت رہنمائی آسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہہ رہے ہیں کہ بقوزہ کشپیر میں بھارت کا قتل عام جاری ہے پوری دنیا کو اب جاگنا ہوگا کرونا کی آرمیں بھارتی مظالم کو روکنا ہوگا رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور پوری دنیا اس وقت جو ہے ایک لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں کرونا جیسی خطرناک بیماری کے خلاف وہ آپریشنز کر رہے ہیں کامبیک کرنے کے لیے اور اسی صورتحال کا فائدہ اکھاتے ہوئے جب بلوبل اٹینشن کرونا کی طرف ہے ہندوستان اس میں مصروف ہے کہ زیادہ زیادہ کشمیریوں کا قتل عام کریں ان کے خلاف کالے قوانین پاس کریں اب یہ نیو حالی میں نیو ڈومسائل لاو پاس کیا ہے جس کے تھوڑ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے ہندوؤں کو سیٹزنشپ دینا چاہتے ہیں کشمیر کی اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو اس وقت قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیریوں کا صرف اپریل کا ہی مہینہ آپ اٹھا لیں تو تھرٹی تھری شہادتیں ہوئی ہیں اور وان ففٹی ٹو سے زیادہ لوگ کروکلی انجرڈ ہیں ایل اور سی کا صورتحات دیکھ لیں اور یو این چیف جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے پریزنز کو بھی دی پاپلیٹ کیا جائے اور اس کے ٹوٹل ریبرس میں تھری سکسٹی ڈگری آپوزٹ جو موڈی گورنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پریزنز کو فل کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی خطرناک سیچوئیشن ہے ماہ سیام میں مہنگائی نیام آدمی کے لیے افطاری میں احتمام کرنا مشکل کر رکھا ہے پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ غریب شہری پھل کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے سبزیاں وغیرہ سستی ہیں باقی جو اشائے چینی آٹا گی یہ چیزیں مہنگی ہیں کیونکہ سبزیاں وغیرہ تو مارکٹ میں بہت آئی ہوئی ہیں لیکن خریدات نہیں ہیں اس کے لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو مہنگی ہیں اس طرح بھائی مسرہ یہ ہے حکومت کا رول بھی ہے اور جو وہاں تاجہ جو تاجہ برادر آنا نا ان کے پاس سے پیسہ بھی لیا جاتا ہے اب وہ مہنگائی آپ اپنی مرزی سے جس بہت مرزیہ بیچیں آگے دکانداروں کے پاس آئے تھے دکاندار بھی تھوڑی سی مہنگی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے ٹیکس دیئے بھی ہوتے ہیں انہوں نے اس لئے دکاندار بھی تھوڑی مہنگی کرتے ہیں دکانداروں کو بھی چاہیے تھوڑا سستہ کرنا اور تاجہوں کو بھی چاہیے یہ جو بٹے دیتے ہیں یہ نا دیں پیٹرول ابھی پندرہ بھی سستہ کر دیا ہے سب چیزیں سستیوں میں چیزیں دوڑھ ایک سو دسو دے کلو ہو گیا اب اس میں کیا عوام گیا در ہے تنخواہ ہیں وہ ہی ہیں اب میں سی گوڑی گاڑ ہوں پندرہ بھی میری تنخواہ ہیں اور اس میں کیا پانچ بچے ہیں کیا پورا کروں گا بھائی نے عام چیزیں عام آدمی کی خرید سے باہر ہیں ہلکی سے ہلکی چیزیں لیمون ہیں جس کا کسرس سے استعمال ہوتا ہے صدری میں مشروبات میں ویسے پینے میں تو اس کا ریٹ بھی اسمانوں سے باتیں کر رہا ہے تو انتظامیہ سے ہی گزارش کی جاتی ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں سچ نیوز کی نیکی کی ٹوکری کو خوب سر آ جا رہا ہے شہری کہتے ہیں کہ نیکی کی ٹوکری سفید پوش طبقے کے لیے مسیحہ کا کردار ادا کر رہی ہے فیصل آبادیوں کا مزید کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں سچ ٹی وی کی جانب سے یہ جو بہترین عمل رمضان و نبارک میں کیا جا رہا ہے کہ مختلف دکانوں پر مختلف بازاروں میں جو آپ لوگوں نے ٹوکریوں رکھی ہوئی ہیں گیونگ ٹیک کی جو ٹوکری ہے یہ بہت اچھا عمل ہے اس سے نہ صرف یہ ہے کہ رمضان و نبارک میں لوگوں کے نیکی کرنے کی ترغیب دی جاری ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنی اس ٹوکری میں جو ہے اپنے حساب سے جو ہے وہ سامان یا کچھ پیسے وغیرہ رکھتے اور جو نیڈی لوگ ہیں جو ضرورت من لوگ ہیں وہ اپنی دوسری ٹوکری میں سے وہ چیزیں اٹھا کے اپنے حساب سے اپنے گھر لے جائیں تاکہ اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کر سکیں دو ٹوکریوں رکھی گئی ہیں ان سے لوگوں بہت فائدہ پڑے گا اور سفید پوش لوگوں کو زیادہ فائد رکھنے کے لئے نیکی ٹوکری جو انہیں اس کو کام یاب کریں تو بہت سارے گرانے ایسے بھی ہیں جو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی پل جائیں گے نیکی کی ٹوکری جو انہیں ہمیشہ آباد رہے گی ہم بھی سچ نیوز کے ساتھ ہیں نیکی کی ٹوکری جو سچ نیوز نے شروع کی ہے وہ نہائی بھی بہت اچھی کابش ہے یہ سفید پوش لوگوں کے لئے نہائی اکل مندرنا یہ کام ہے یہ چلنا چاہیے سچ نیوز جو نیکی کی ٹوکری کا اعتمام شروع کیا یہ بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے تھے جو کہ کچھ کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے بہت سارے لوگ آج کال جو راشن تقسیم کر رہے ہیں صرف فوٹو شاشن کے تک سچ نیوز نے یہ بیڑا اٹھایا ہے جس کو جتنا جو چاہیے وہ لے جا سکتا ہے اس کے لئے سچ نیوز کے بڑے مشکور ہے کہ سچ نیوز کو دن دگری را دگری ترقی دے دیکھیں نیکی کی ٹوکری جو ہے یہ سچ نیوز کی بڑی احسن کاوش ہے اور سچ نیوز نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے نیکی کی ٹوکری کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی کی ٹوکری جو ہے یہ بڑھنی چاہیے یہ جو عباد رہنی چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں میچ آفیشلز زیادہ رن سکور کرنے والوں اور گراؤنڈ سٹاف کی امداد کا اعلان کر دیا ہے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ کم تنخواہدار ملازمین کو ایدل فطر سے قبل یک وقتی ادائیگی کی جائے گی سی بی نے کرونا لوگ ڈاؤن کے 22 کرکٹ سرگرمیاں موت تلی سے متاثر ہونے والے کرکٹرز اور سٹاف کے لیے مصبت اقدام اٹھایا ہے کم تنخواہدار ملازمین کو ایدل فطر سے قبل یک وقتی ادائیگی کی جائے گی یک مدتی سکیم سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند افراد چودہ مائی تک بورڈ کو درخواستے دے سکتے ہیں گزشتہ پانچ برس کے دوران پندرہ فرس کلاس میچز کھلنے والے کرکٹرز اور دو برس میں میچوں کی سرپرستی کرنے والے آفیشلز اور سکوررز بھی مالی مدد کے اہل ہوں گے فرس کلاس کرکٹرز کو پچیس ہزار میچ آفیشلز کو پندرہ ہزار جبکہ سکوررز اور گرانڈ سٹاف کو فی کس دس دس ہزار روپے ملیں گے یکم جنوری دوہزار تیرہ کے پہلے ریجنل زلائی کرکٹ اسوسییشنز ملازمین کی بھی مدد کی جائے گی چیئرمن پی سی بی احسان مانی کہتے ہیں کہ کرکٹ سرگرمیاں موطل ہونے کے باوجود متاثرہ سٹاف کا خیال رکھنا ذمہ داری ہے طالبان نے افغانستان میں نیٹو اور امریکی فوج کے کمانڈر سکورٹ میلر کے بیان کو اس ملک میں جنگ کی آگ کو بھڑکانے کے مترادف قرار دے دیا ہے افغان طالبان نے نیٹو کمانڈر جنرل کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے جس میں سکورٹ میلر افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان کے حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان کی جانب سے کشیدگی کو بڑھاوہ دینے پر غیر ملکی افواج سخت رد عمل کو متنبہ کرنے کے بجائے امریکہ قطر معایدے پر عمل کرے تاکہ افغانوں کے مابین گفتگو کے آغاز کے لیے حالات سازگار ہو جائیں سکورٹ میلر کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کا کہنا تھا کہ اس قسم کا بیان افغانستان کے بہران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی بجائے جنگ و خون ریزی کا باعث بن سکتا ہے طالبان نے قطر میں امریکہ کے ساتھ نام نہاد امن معایدے پر دستخط کرنے کے بعد غیر ملکی فوجیوں کے خلاف اپنے حملے روک دیئے ہیں اور افغان سرکاری فورسز کے خلاف اپنے حملے تیز تر کر دیئے ہیں لندن میں آسمان پر بکھرے قوسو کزاہ نے دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکر لیا ہے خوبصورت قدرتی مناظر انسان کو مبہوط کر دیتے ہیں لندن میں قدرت کا ایسا ہی حسین منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب آسمان پر قوسو کزاہ کے رنگ بکھر گئے منظر نے ناصر شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا بلکہ کرونا وارث کے باعث پریشان شہریوں کا موڈ بھی کچھ دیر کے لیے خوشگوار ہو گیا لوگ خوبصورت منظر کیمرے میں قید کرنے لگے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کو اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں لوگ ڈاؤن ہے تو کیا ہوا نیکی تو کرنی ہے سپین میں مچھیروں نے بھولی بسری ہرن کو نہر میں دوپتے دیکھا تو رہا نہ گیا تمام کام چھوڑ چار کر جال کی مدد سے ننے ہرن کی جان بچائی مچھیروں کی رحم دلی کا واقعہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا سچ نیوز سے فیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیے سچ نیوز